اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل میں ہوں نوشیز اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن وید نوشیز امید کرتی ہوں سب ہر ہیریت سے ہوں گے تو آج کی ہماری نیو اور زبردست ریسپی ہے بہت کم پیسوں میں آپ یہ مزیدہ ریسپی بنا سکتے ہیں تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پوٹاٹو سلائس کباب آلووں کے یہ پوٹاٹو سلائس کباب گھر میں ہر فرد کو بہت زیادہ پساند آنے والے ہیں اور بہت کم پیسوں میں اور بہت کم ٹائم میں بہت آسانی کے ساتھ آپ لوگ یہ ریسپی بنا سکتے ہیں تو چلیں آئیں فرنڈز ٹائم ویسٹ کے بغیر ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی تو چلیں آئیں فرنڈز ریسپی کی طرف چلتے ہیں دا ساwww آپ نے لینے ہاں آدھا کیلو آلو بوائلڈ پوٹیٹوز آپ نے لینے ہیں بوائل کر لینے ہیں They will peel them and the granules پیل کرکے آپ نے ایک بول میں ڈال دینا ہے یہ گا وہ 주세요 پوٹیٹوز کے ب Primaryства pega وہ ب Architect a aquele پچھیں percent of potato پچھیں پھائی لیے گا بہت زیادہ ایزی ریسپی ہے مہمان اچانک آجائیں تو آپ لوگ یہ کباب بنا کے فوراں سے رکھ سکتے ہیں تو پوٹیٹوز یہاں پر میش ہوگے اب آپ نے لینا ہے ون ٹیبل سپون پی سی ہوئی کالی میرچ ریڈ چیلی پاؤڈر ایک کھانے کا چمچ اسی کے ساتھ یہاں پر جائے گا سالٹ ہاف ٹیبل سپون آدھا کھانے کا چمچ نمک لینا ہے ساتھ ہی ہم لیں گے چائنیز نمک جو کہ ون بائی فور ٹی سپون ہے اسی کے ساتھ یہاں پر جائے گی کالی میرچ پاؤڈر بلیک پیپر پاؤڈر ہے یہاں پر ہاف ٹیبل سپون آدھا کھانے کا چمچ سویا سوس لینا ہے آپ نے ون ٹیبل سپون بھڑ کے اب آپ نے لینا ہے بریٹ کے دو سلائسز جن کو میں نے بھگو کر اور رکھا ہوا تھا اور ان کو اب آپ نے ہاتھوں کے مددر سے نیچوڑنا ہے اس کے اندر سے جتنا پانی ہے وہ نکل جائے اور آپ نے مکسٹر کے اندر دال دینا ہے دو میں نے بریٹ سلائسز لیے تھے ان کو پانی میں ٹیپ کیا اور ہاتھوں کے مددر سے اندر سے سارا پانی نہیں چور کیا اب مکسٹر کے اندر دال رہی ہوں تو ان کریٹرز ہمارے سارے ڈال چکے ہیں اب آپ نے ہاتھوں کے مددر سے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر میں اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی تو مکسٹر ہمارا کباب ریڈی کرنے کے لیے تیار ہے اب ہاتھوں کے مدد سے آپ لوگوں نے اس طرح سے آلو کے سلائس کباب بنا لینے ہیں بہت زیادہ ایزی ریسپی ہے بہت زیادہ آسان ہے کم پیسوں میں آپ فٹا فٹی ریسپی بنا سکتے ہیں مہمان آئے تو فوراں سے بنا کے ان کو سرف کر سکتے ہیں اور کھانے میں بہت زیادہ مزے کی ہیں تو اس طرح سے سارے میں پوٹاٹو سلائس کباب ریڈی کر کے رکھ لوں گی تو کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں نیکسٹ ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر آپ نے لینا ہے ایک پیارا سا باول اور اس کے اندر لینا ہے فائف ٹیبسپون بیسن تو یہاں پر پانچ کھانے کے چمچ بھڑھ کے میں بیسن کی لے لوں گی اب آپ نے لینا ہے وارٹر اور تھوڑا تھوڑا پانی ہم لوگ ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کا ایک تھک پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ آپ نے اتنا بنانا ہے کہ نہ زیادہ پتلہ ہو نہ زیادہ گارہ ہو درمیانہ پیسٹ ہو جو کہ ہمارے پوٹاٹو سلائس کباب کے اوپر بہت سانی چرج ہے تو دیکھیں جی میں نے یہاں پر پیسٹ ریڈی کر لیا بیسن کا نہ زیادہ گارہ ہے نہ زیادہ پتلہ ہے تو یہاں پر پین میں آل گھڑم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو دیکھیں فرینڈز اس طرح سے آپ لوگوں نے سب کے اوپر بیسن چھوڑا کر ان کو فرائی کرتے جانا ہے ہم بیسن کے اندر ڈپ کرتے جائیں گے کباب ان کو فرائی کرتے جائیں گے دو سے تیر منٹ میں نے اس کو میڈیم فلیم پر کوک کیا ہے اور اب اس کی سائیڈ چینج کریں گے اور سائیڈ چینج کر کے دو سے تیر منٹ اور مزید کوک کریں گے فلیم آپ لوگوں نے میڈیم رکھنی ہے اور ان کو آپ لوگوں نے گولڈن براؤن کلر دینا ہے بہت ہی حوپسورت سا الحمدللہ ہماری پوٹاٹو سلایس کباب کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہیں اور زبردست لکھائی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ تو چلیں جی اب اس کو ڈی شورٹ کرتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی ضرور بسند آئی ہوگی اس کو کیچپ اور دھنیا کی چٹنی کے ساتھ سرف کریں اور فوراں سے بنا کے آپ لوگ مہمانوں کے آگے اس کو پیش کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے یا پھر آپ کو لگا ہے میں نے کچھ اچھا سکھایا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کے بغیر مت جائیے گا میری ویڈیوز کو لائک اور زیادہ زیادہ شیئر کیجے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا آپ کی مزبانوشیز اللہ حافظ